اٹھے جناب سیدو شہدہ ایک مرتبہ گھر آئے ایک مرتبہ گھر آئے اور کہا کہ سب تیار ہو جائیں اٹھائیس را جب ہے جناب سیدو شہدہ نے مسجد بچھائی ایک مرتبہ ایک فہرس بنائی کہ عباس میں نے فہرس میں نام لکھ دیئے کون کون ساتھ جائے گا عباس سب مردوں کو بتا تو کون کون ساتھ جائے گا مصدرات کو میں بتاؤں گا جناب عباس علیہ السلام نے فہرس پڑھنا شروع کی نام بتانا شروع کی کہا علی اکبر آپ کا نام بھی ہے قاسم آپ کا نام بھی ہے کہا جعفر آپ کا نام بھی ہے اپنے بھائی سے کہا عبداللہ آپ کا نام بھی ہے پھر کہا عون و محمد تم دونوں کے نام بھی ہیں سب کو بتاتے رہے اب ایک مرتبہ ایک چھوٹے بچے کا نام آیا وہ بچہ کسی بی بی کے ہاتھ میں تھا علماء نام بتاتے ہیں فاطمہ سغرہ آپ جانتے ہیں بچوں کو بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ کا نام بھی ہے تو جانتے ہیں جناب عباس نے کیا کیا آئے جناب فاطمہ سغرہ کے باس کا بی بی اس بچے کا نام بھی ہے اس بچے کا نام بھی ہے یہ بھی کربلا ساتھ جائے گا عجر اکمل اللہ بہر سلمان نے یہ بھی لکھا ہے کہ بی 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 مار تھی فاطمہ علیہ اکثر عرب کے جو مقتل نمی سے وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ سغرہ وہ جو بی مار بچی تھی تو انہوں نے جناب سیدو شہدہ سے کہا کہا بابا آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں بابا علی اسر کو میرے پاس چھوڑ جائیے میں اسے کھلاتی رہوں گے میرا دل بہلا رہے گا جب بھی مجھے آپ یاد آیا کریں گے بابا میں علی اسر کو دیکھ لیا کروں گی میں علی اسر کو کھلا ہوں گی اب جناب سیدو شہدہ نے جناب فاطمہ سغرہ سے کچھ نہیں کہا جناب علی اسر کو آغوش میں لیا کان میں کچھ کہا نا جانے کیا کہا جناب علی اسر مولا کی آغوش میں آگئے کسی کے پاس نہیں جا رہے تھے مولا کے پاس آگئے میرا دل کہتا ہے مولا اسے نے کہا ہوگا علی اسر اگر آپ کربلا نہیں جائیں گے تو حرمدہ کا تیر کون کھائے گا مولا حسین نے فہرس دی اور خود چلے گئے اپنے نانا سے ویدا کرنے کے لیے جانتے کیسے ویدا کیا الوقائے والحوادث میں مرہوم محمد دقی ملگوبی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب آئے نا روزہ رسول پہ جناب علی اسرمہ موجود تھی گھر میں روزہ رسول ہے کہا ہے جناب علی اسرمہ نے کہا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کہا نانی اممہ نانا کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی جناب سیدو شہدہ قبر متحر سے لپٹ گئے جناب رسول خدا کی قبر سے لپٹ کے وہی میں گر گئے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے جب غش میں آئینا تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا جب میں غش میں آیا کہ میرے نانا قبر سے اٹھے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ حسین میں آپ سے محبت محبت کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ چلوں گا کہا نانا کیا حکم ہے کہ اِنَّ اللَّهَ شَاعَ اَنیَرَا کا قطیلہ مشیعت پروردگار یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی کہ نانا شہادت مجھے قبول ہے میری بہنوں سے متعلق کیا حکم ہے کہ اِنَّ اللَّهَ شَاعَ اَيَّرَا حُنَّ سَبَایَا اے میرے لان مشیعت تو یہی ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیبی بنایا جائے گا حسین روتے ہوئے اٹھے ایک مرتبہ سب نے سوال کیا مولا اتنا رو رہے کیا بات ہے کہ میرے نانا نے کہا کہ مشیعت یہی ہے میری شہادت ہوگی کہ شہادت میں رو رہے کا نہیں رو اس بات میں رہا ہوں میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا اجرکم اللہ بس بھئی جنابِ سید شہدہ ایک مرتبہ گئے کہاں اپنی ماں جنابِ سیدہ کے قبر پہ گئے علماء کہتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے مولا حسین ویسے قبر سے لپٹ گئے اور بلند آواز سے رو رو تو کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں اماں میں کربلا جا رہا ہوں ایک مرتبہ محسوس ہوا قبر سے کچھ اٹھ رہا ہے ایک بی بی اٹھی ہوگی سینے سے لگا کے کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جائیں کہ میں ساتھ جاؤں گی میں شبِر آشور اپنے بالوں سے آپ کے مقتل کو صاف کروں گی میرے لال جب آپ زلجنہ سے زمین پہ آئیں گے میں برکے کا دامن پھیلا ہوں گی میں آپ کے سر کو اپنے برکے کے دامن پہ نوں گی میرے لال میں کربلا ساتھ جاؤں گی مل